بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر ان دونوں چائے کو مکس کر دیا جائے آپ اس میں تو جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے جناب پچیس اشاریہ چالیس روپے پر کیجی تو ان دونوں کی جو ریشو ہے چائے کی دو دو ویرائٹیز ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ ہمیں بتانا ہے تو اس میں ہم ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں جو دیا گیا ہے ڈیٹا اس کے مطابق ہم لکھتے ہیں ورائٹی یا ٹائپ آف ٹی اور کاسٹ پر کیجی یعنی ایک کیلو گرام اس کا جو کاسٹ بنتا چاہے گا وہ اور ویٹ ہم سپوس کریں گے اس کے اندر اور ٹوٹل کاسٹ جو ہے اس کے حساب سے لیں گے تو اس میں ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلی جو قسم کی چاہے اس کو ٹی ون کہتے ہیں اور دوسری قسم کی جو چاہے اس کو ہم ٹی ٹو کہتے ہیں اور ان دونوں کا ایک مکسچر بنتا ہے وہ بھی ہم یہاں پر لکھتے ہیں مکسچر تو جو پہلی چاہے ہیں اس کی دیئے گئے ڈیٹا کے مطابق جو قیمت ہے وہ ہے تیس آشاریا بیس روپے اور جو دوسری قسم کی چاہے ہیں اس کی جو قیمت ہے پر کیجی وہ ہے جی بیس آشاریا پچاس روپے جب ان دونوں چاہے کو مکسچر بنایا جائے گا تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ بتائی گئی ہے ٹونٹی فائی پوائنٹ فور زیرو روپیز ٹھیک ہے جی اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چاہے موجود ہے پہلی چاہے جو ہے وہ وائے کیجی موجود ہے ہمارے پاس اور دوسری چاہے جو ہے وہ زی کیجی موجود ہے تو ان دونوں کا جو مکسر ہوگا ظاہر ہے جب ہم ان کو مکس کر دیں گے اب اس میں تو وہ بن جائے گا وائے پلس زی تو اگر ایک کلو تیس اشاریہ بیس روپے کی ہے تو وائے کیلو کتنی کی ہوگی اس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو وائے کیجی جو چاہے ہوگی اس کا جو پروٹل کاؤسٹ ہوگا وہ ون کیجی قیمت سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ جنب ہمارے پاس نکلاتا ہے تیس اشاریہ بیس وائے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے زی سے اس کا کاؤسٹ نکلائے گا ہمارے پاس بیس اشاریہ پچاس زی اور یہ جو مکسٹر بن گے ہمارے پاس اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے مکسٹر پر کے جی کی پرائس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس نکلے گا ٹوائنٹی فائیو پوائنٹ فور زیرو وائے پلس زی تو اب ہمارے پاس جو ریلیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چائے الگ الگ اگر ہم بیچیں تو اس کی قیمت دونوں کی اگر ہم پلس کر لیں تو اس کی قیمت جو ہے دونوں چاہوں جب مکسٹر بنتا ہے اس کے ایکول ہونی چاہیے تب ہی بیلنس ہوگا نا تو تھرٹی پوائنٹ ٹوزیرو وائے اس کو ہم لکھتے ہیں ایک سائٹ پر ذرا تو ان دونوں چاہوں کا جو مکسٹر ان دونوں چاہوں کی جو الگ الگ قیمت ہے وہ مکسٹر قیمت کے برابر ہوگی اس کو لکھیں گے تیس اشاریہ بیس وائے پلس بیس اشاریہ پانچ زیرو زی یعنی ان دونوں چاہوں کی الگ الگ قیمت جو ہمارے باس ویٹ موجود تھا وائے اور زی ایک کا جو کانسٹ نکلا اس کو ہم پلس کر رہے ہیں تو اس کو ایکول کس کے ہونا چاہیے جناب اس کو ہونا چاہیے ایکول کہ اس کو اگر ہم مکس بھی کر دیں اس کے ایکول تو مکس کرنے کے بعد جو قیمت بنتی ہے وہ فور پوائنٹ زیرو وائے پلس زی تو اس میں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے سمپلی اس کو سالف کرنا ہے وائے کی رقمیں ایک طرف کر لینی ہے اور زی کی رقمیں ایک طرف کر لینی ہے تیس اشاریہ بیس وائے اس کو ویسے لکھتے ہیں بیس اشاریہ پانچ زیرو زی ٹھیک ہے جی ایکول یہ جو ٹونٹی فائیو پوائنٹ فور زیرو ہے یہ وائے کے ساتھ بھی ملٹپل آئے ہوگا زی کے ساتھ بھی ٹونٹی فائیو پوائنٹ فور زیرو وائے اور پلس ٹونٹی فائیو پوائنٹ فور زیرو زی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس وائے کی رقم کو اس طرف لے جاتے ہیں اور اس زی کی ٹرم کو اس طرف لے جاتے ہیں تو ان کے علامتیں چین ہو جائے گی یہاں سمجھلنے پلس ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پلس ہوتا ہے باقی رقمیں ہم ایسے لکھیں گے ٹھرٹی پوائنٹ ٹو زیرو وائے جب یہ ادھر آ جائے گی تو یہ بن جائے گی مائنس ٹو فائیو پوائنٹ فور زیرو وائے وائے کی رقمیں اس طرف ہو گئی ایکوال ٹو یہ پہلے لکھ لیں اب ٹونٹی فائیو پوائنٹ فور زیرو زی اور یہ ادھر آئے گی تو مائنس ہو جائے گی مائنس ٹوائنٹ ٹوائنٹ فائیو زیرو زی تو اس کو جو ہم سولف کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ اس طرح سے بنے گا فور پوائنٹ ایٹ زیرو وائے اس ایکوال ٹو فور پوائنٹ نائن زیرو زی تو ہم اس کو لکھیں گے this gives وائے آور زی یعنی یہ جو وائے ہے اس زی کو وائے کے نیچے لے جائیں گے اور اس وائے رقم کو اس رقم کے نیچے لے جائیں گے ایکوال ٹو فور پوائنٹ نائن اوور فور پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے جی اس کو ہم جب سولف کرتے ہیں تو یہ ہمیں آنسر دے گی جناب آنسر کیا نکالنا اس کو ہم کہیں گے اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں وائے ریشو زی ایس ایکوال ٹو فورٹی نائن ریشو فورٹی ایٹ یعنی ان کے ریشو نکال لی یہاں یہ پوائنٹ جو ایک انسر ہو رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آنسر ہے دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں